السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کربلا کا تحقیقی جائزہ بہتر صحیح علیہ السلام دہ حدیث کی روچنی میں حدیث نمبر اکتیس اس پمفلٹ میں اور میں ایک ایسی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں جو بہت خطرناک ہے جس کے اوپر اہل سنت کے محدثین نے صحیح کا حکم لگایا اور اللہ تعالیٰ جزائے حیرد محدثین کو امام بن حنبل کو امام ابو دعود کو اور حافظ بیر علی زعی صاحب کو اور شیخ علبانی صاحب کو جنہوں نے اس کی تحقیق کر کے اس کے اوپر صحیح کا حکم لگایا اور امام زہبی نے بھی اس کی تحقیق پر صحیح کا حکم لگایا حدیث پر شہدمت ہے سیدنا خالد تابع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مقدام بن مادی کرب اور عمر بن الاسود بن اسد کا ایک شخص حضرت معاویہ کے پاس وفت بن کر گئے اس موقع پر ملاقات کے دورا معاویہ نے کہا مقدام کیا تمہیں معلوم ہے کہ سیدنا حسن بن علی فوت ہو گئے ہیں تو سیدنا حسن کو ایک سادش کے صحت ہے جو شہید کیا گیا تھا جس کی تفصیل بھی آگیا ہے کی زہر دے گیا تو سیدنا مقدام نے فوراں کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَيْهِ رَاجَعُن تو معاویہ نے جب یہ سنا کہ وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَيْهِ رَاجَعُن پڑھ رہے ہیں تو معاویہ نے ان سے کہا مقدام سے کہا کہ مات حسن تو ادہو مصیبہ یعنی کہ حسن کے مرنے کو تو مصیبت سمجھتا ہے تو حضرت مقدام نے کہا میں اسے مصیبت کیوں کرنا سمجھوں حالانکہ میں نے تو خود دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی کو اپنی گردن گود مبارک میں بٹھایا ہوتا تھا اور اشارت فرما رہے تھے یہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے بنو عصد کے ایک شخص نے کہا وہ تو انگار کا ایک انگارہ تھا کہ جو بجھ گیا نعوذ باللہ من ذالک سیدنا مقدام نے یہ باتیں سننے کے بعد فورا غصے بھی آ کر کہا میں نے اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھو گا جب تک ماویہ تجھ کو غصہ نہ دلاؤں ایسی بات نہ سناؤں جو تجھے بھی ناپسند ہو اگر میں نے سچ بیان کیا تو میری تصدیق کرنا ورنہ جھوٹ بولو تو میری تروید کرنا ماویہ نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ سیدنا مقدام نے پوچھا میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا پہنے سے منع فرماتے تھے سونا تھا حضرت ماویہ نے کہا ہاں پھر فرمایا میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم پہنے سے منع فرمایا تھا اس نے کہا ہاں ماویہ نے کہا ہاں پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں پوچھتا ہوں کہ میں تجھے رسول اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں پھر رسول اللہ نے درندوں کے کھالوں کے لباس کو پہنا اور اس کے فرش ہوئے یعنی کلین بھی طور پر بیٹھنے سے روکا تھا معاویہ نے کہا ہاں پھر مقدام مادی نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم ہے معاویہ یہ سارے حرام کام میں تیرے گھر میں دیکھتا ہوں یہ سن کر معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے پتا تھا کہ میں تجھ سے جیت نہیں سکوں گا سیدنا حالت تابعی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ معاویہ نے سیدنا مقدام اور ان کے ساتھیوں کو بڑے نامیں کرام دیئے مو بند کرنے کے لیے رشوت کے طور پر سیدنا مقدام نے وہ سارا مال اپنے ساتھیوں میں ہی بانٹ دیا اور ازدی نے کسی کو کچھ بھی نہ دیا اس بات کی حبر جب حضرت معاویہ کو ہوئی تو انہوں نے کہا مقدام تو واقعی یہ سخی شخص ہے یعنی کہ ایک جھوٹا پڑ جاتا ہے نا بندہ تیلہ دیئے ہوئی چیزیں میں نہیں لیتا تو وہ جھوٹا پڑ جاتا ہے وہ کہتا ہاں ہاں یہ بڑا سخی ہے اپنے مال کو اسی طرح بڑھتا ہے تو مسرد احمد کی حضرت بھی کہ سیدنا خالد بن ماد تابعی رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا مقدام اور امرو بن اسود حضرت معاویہ کی پاس ملنے آئے تو معاویہ سیدنا مقدام نے کہا تمہیں ایسے یعنی حسن کی موت کا مصیبت سمجھتے ہو تو پھر انہوں نے بھی یہی سارا واقعہ دھنایا اس بات کو میں مزید تھوڑا سلیس کر کے آپ کو بتا دوں کہ سیدنا مقدام ملنے کے لیے جاتے ہیں معاویہ کو اور معاویہ خبر تو ساری رکھتے تھے خود زہر دے کے مروائے جو تھا تو اسے بھی خبر دیتے ہیں خود تمہیں پتا ہے کہ حسن ابن علی فوت ہو گئے انہوں نے پڑا تو معاویہ نے کہا تو حسن کے مرنے کو مصیبت جانتا ہے ان کو انہوں نے کہا کیوں مصیبت نہ جانو رسول اللہ کی گود میں کھیلتا تھا رسول اللہ کہتے تھے کہ حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے تو آج اس کے مرنے پر تمہیں نلی نلی پڑنے دیتے تو معاویہ کا ایک اور ہم نوالہ ہم پیالہ کہتا چھوڑو مقدام وہ تو آگ کا ایک انگارہ تھا جو بجھ گیا حضرت حسن نے کہا یہ بات کہہ کہ تمہیں میرا دل جلا دیا اب تمہیں بھی میں بیزت کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا بتاؤ خدا کی قسم اٹھا کے اگر میں سچ کہوں تو کہنا سچ ہے جھوٹ کہوں تو کہنا جھوٹ ہے معاویہ نے کہا ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا کیا اللہ کے نبی نے سونے چاندی کے زیورات پہننے برتنوں میں کھانا کھانا درندوں کے فرج بچھا کے بیٹھنا اور ریشن پہننے سے منع نہیں فرمایا معاویہ نے کہا کوئی یہ تینوں کام تیرے گھر میں نہیں ہو رہے معاویہ نے کہا میں جانتا تھا تو مجھے لا جواب کر دے گا یعنی معاویہ کی یہ خاصیت ہے جھوٹ نہیں بولا یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے تو مانا ہی نہیں فرمایا مانا بھی کہ ہا مانا فرمایا تھا وہ حرام کریئے کر رہے ہیں اسی لیے امت نے لزد و خدایت والی خلافت سے نکال دیا یہ حدیث بالکل صحیح صدق کے ساتھ اہل سنت کے راویوں اہل سنت کے محدثین نے اس کی تشریحات بھی کی سب کچھ کیا سنن عبودود اور امام احمد بن حنبل اور زہبی نے صحیح کا حکم لگایا شیخ عربانی محدث عظم سعودیہ نے صحیح کا حکم لگایا اس کی روایات پر حافظ بیر علی زہی جو کہ یزید کے اوپر بھی لانت کے قائل نہیں تھے انہوں نے بھی معاویہ کے اوپر یہ حرام کری کی حدیث کو بلکل صحیح بیان کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ